اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اسلام علیکم ورحمت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم 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 آسمان پر لیکن دوربین کو آنکھوں پر فوکس کرنے کے بعد دلے سبانی کو سنے ری وہ پہلی کرنے تو زمین پر بکھری نظر آئی چالیس پچاس لڑکیاں رنگین تیتلیوں کی طرح چہلی کرتی کہیں اکٹی جا رہی تھی وہ وہ دلے سبانی نے اپنے راشا سے کاپتے ہاتھ کو اٹھایا جی وہ وہ ادھر تو یونیر سٹی ہے آلی جا لڑکیاں آشٹل سے نکل کر صبح سویرے چہل قدمی کرنے جا رہی ہے ہومنیشٹر نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہاپتے ہوئے کہا اتنی بہت سی لڑکیاں دلے سبانی تھوک نگل کر دیکھنے لگے یہ سب کواری لڑکیاں ہیں ان کے ماباب پر ان کی شادی کا کتنا بھوڑ ہوگا ہم اپنی ریایہ پر اتنا بھوڑ ڈالنا نہیں چاہتے وزیر آزم جی جی دلے سبانی میں آج ہی ان سب لڑکیوں کو ہرمیں مبارک میں پہنچا دینے کا انتظام کر دوں گا اور وزیر آزم نے اپنی ڈھیلی پتلون کو تو ان پر سرکا کے جلدی جلدی سنے رہے فریم والے کرتاس پر سونے کے کلم سے لکھ لیا تو پرندوں کو وزیر آزم جی دلے سبانی پرندوں کو جو بولے جو پرندے سرط کے پار جائے ان کو ہلاک کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ حکم مہم مینسٹر جو ہے وہ وزیر آزم لکھ لیتا ہے پیرو کہتا کہ آلی جا ملائدہ فرمائی ہے اس خوبصورت منظر کو یہ جو بادلوں کے پیچھے سے سنے رہی روپ ایلی کرنے آسمن پر آ رہی ہے تو جیسی جی دلے سبانی دوربین کو آکھوں پر پوکس کرتے تو ان کو ایک دوسرا ہی منظر دکھائی دیتا ہے کہ چالیس پچاس لڑکیاں رنگین کتلوں کی طرح چہل کرتی کہ یہ کٹا جا رہی ہے تو سوال کر لیتے کہ وہ دلے سبانی نے اپنے روشہ سے کاپتے ہاتھوں کہ روشہ تاریوں نے کپ کپی آنا کپ کپ اپنے کاپتے ہاتھوں سے پوچھا کہ وہ کون ہے وہ لڑکیاں جو اتنی سب لڑکیاں کھا جا رہی ہے اور وہ کون ہے تو وزیر آزم کہتے کہ اور وہ لڑکیاں ہوسٹل سے نکل کر صبح سوال چہل کرنے جا رہی ہے ہومنیسٹر جلدی سے وہ بھی کپتے ہوئے کہتا ہے تو جلے سبانی کہتے کہ یہ سب کون ہے لڑکیاں ان کے ماباب پر ان کی شادی کا کتنا بوجھ ہوں گا ہم اپنی ریایہ پر اتنا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے تو وزیر آزم کہتا ہے ہم اپنی ریایہ پر اتنا بوجھ نہیں رہلنا چاہتے تو پھر وزیر آزم کہتا ہے جلے سبانی میں آج ہی ان سب لڑکیاں کو ہرمیں مبارک پہنچا دینے کا انتظام کر دوں گا یعنی ان کے ماباب کا بوجھ ہم ہلکہ کر دیں گے اور ہرمیں مبارک پہنچا دینے کا انتظام کر دیں گے اور وزیر آزم نے اپنی ڈھیلے ڈالی پٹلون کو اپنے پیٹ پر تون پر سرکا کر جلدی جلدی سنے رہے پھر ہم والی کرتاس میں سونے کے کلم سے یہ حکم بھی لکھ لیا تو عزیز طلبہ طالبہ یہاں پر حصہ دوام کا ایک تک دام ہوتا ہے آئندہ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حصہ سوام اور حصہ سوام میں سبق کو مکمل کر دیں گے تو تب تک کیلئے اللہ حافظ آپ اچھے سے اپنے اگزام کی تیاری کریئے اور اچھے سے پڑھائی کیجئے موسیقی